ماں کی ممتہ انمول ہے جس کی کوئی مول نہیں بیٹے کے جنب دن پر رات کے ٹیر بجے فون آتا ہے بیٹا فون اٹھاتا ہے تو ماں بولتی ہے جنب دن مبارک ہو لاللہ بیٹا گصہ ہو جاتا ہے ماں سے کہتا ہے صبح فون کرتی اسی رات کو نین خراب کیوں کی کہہ کر فون رکھ دیتا ہے سوری دیرواز پیتا کا فون آتا ہے بیٹا پیتا کا فون پیتا پر گصہ نہیں کرتا بلکہ کہتا ہے صبح فون کرتے پھر پیتا کہتا ہے میں نے تمہیں اس لئے فون کیا کہ تمہاری ماں پاگل ہے جو تمہیں اتنی رات کو فون کیا وہ تو آج سے پچیس سال پہلے ہی پاگل ہو گئی تھی جب اسے ڈاکٹر نے آپریشن کرنے کو کہا اور اس نے منع کر دیا وہ مرنے کے لئے تیار ہو گئی اور آپریشن نہیں کروایا رات کے دیر بجے تمہارا جن ہوا سام چھے بجے سے رات دیر بجے تک وہ پرسو پیرہ سے پریشان تھی لیکن تمہارا جن ہوتے ہی وہ ساری پیرہ بھول گئی اس کے خوشی کا ٹکانہ نہیں رہا تمہارا جن سے پہلے ڈاکٹر نے دسکت کروائے تھے کہ اگر کچھ ہو جائے تو ہم جن میں بار نہیں ہوں گے تمہیں سال میں ایک دن فون کیا تو تمہارے نم خراب ہو گئی مجھے تو روز رات کو پچیس سال سے رات کے دیر بجے اٹھاتی ہے اور کہتی ہے دیکھو ہمارے للا کا جن کسی وقت ہوا تھا بس یہی کہنے کے لئے تمہیں فون کیا تھا اتنا کہکے پیتہ فون رکھ دیتے ہیں بیٹا سن ہو جاتا ہے سبح کھر جا کر ماں کے پیر پکر کر ماں بھی مانگتا ہے تب ماں کہتی ہے دیکھو جی میرا للا آ گیا پھر پیتہ سے ماں بھی مانگتا ہے تب پیتہ کہتے ہیں آج تک ایک کہتے تھی کہ ہم میں کوئی چنٹہ نہیں ہماری چنٹہ کرنے والا ہمارا لال ہے پر اب تم چلے جاؤ میں تمہاری ماں سے کہوں گا کہ چنٹہ مت کرو میں تمہارا ہمیشہ کی طرح آگے بھی دھیان رکھوں گا تب ماں کہتی ہے ماں کر دو جی بیٹا ہے ہمارا سب جانتے ہیں دنیا میں ایک ماں ہی ہے جسے جیسا چاہے کہو پھر بھی وہ کال پر پیار سے ہاتھ پھیرے گی پیتہ اگر سمچہ نہ مارے تو بیٹا سر پر پیٹ جائے اس لئے پیتہ کا سکھ ہونا بھی جروری ہے ماتہ پیتہ کو اپنی دولت نہیں بلکہ اپنا پیار اور وقت چاہیے